بے خوابی بہت زیادہ ہے نیم بہت کام آتی ہے سو بھی جاؤ تو دماغ چلتا رہتا ہے ترہ ترہ کے خیالات جس کے جسم میں کیلشم کی ڈیفیشنسی ہوگی وائٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہوگا اس کا سب سے بہترین علاج ہے نبیز نبیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبیز پیو نبیز پیو نبیز کسے کہتے ہیں پانچ سات خجوروں کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دو صبح اس کو گرائنڈ کر کے رات کو بھگو کے رکھو صبح پیو صبح کو بھگو کے رکھو شام کو پیو اور اگر آپ اس میں دو چیزیں اور ایڈ کر دو پانچ خجوروں کے ساتھ دس بادام اور ایک چائے کی چمچ سفید تل میرے محترم بھائیو یہ بہترین غزہ ہے نید نہیں آتی واللہ ہڈیاں کمزور ہیں یہ چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں ٹک ٹک کرتا ہے جوڑوں میں درد ہوتی ہے واللہ بہترین علاج نبیز ہے نبیز ہے اور اس کے ساتھ دوسرا علاج تلبینہ ہے تلبینہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ چولوں پہ چڑ جاتا تھا اور اس وقت تک تلبینہ چولوں پہ رہتا تھا یا وہ شخص صحیح دیاب ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا تلبینہ کسے کہتے ہیں جوہ کا دلیہ جوہ کا دلیہ میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جوہ کے دلیہ میں خجوریں اور شہر ڈالا جاتا تھا آج آپ کے پاس وسائل ہیں آپ اس میں بادام ڈالو کاجو ڈالو پستہ ڈالو اخرور ڈالو چاروں مغز ڈالو سفید تل ڈالو اس میں آپ کیلہ ہے امروت ہے سیب ہے انار ہے یہ پانچ سات پھل اس کو چھوٹا چھوٹا تو کٹ کے اس کے اندر وہ ڈالو میرے محترم بھائیو یہ لو یہ بہترین علاج ہے